بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منصوبہ سازوں کو بہت بڑا جھڑکا لگا ہے تین ایسی ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کو آنے والے حالات سے اگاہ کر دیں اور میں آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جس چیز پہ قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں وہ ہیں عمران خان کے کیسز اس کے حوالے سے آپ کو جلدی جلدی اپ ڈیٹ دیتا چلوں سب سے پہلے جو ان کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو سپریم کورٹ سے سائفر کیس میں زمانت مل جاتی ہے تو عمران خان کو نیپ کے جو دو مقدمات ہیں ایک توشہ کانا کا اور ایک القادری ٹرسٹ کا ان میں سے کسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا ان کیسوں میں زمانتیں بحال کرنے کے لیے سات نومبر کو درخواست لگ گئی ہیں یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ سننے والا بینچ وہی ہے عامر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری لیکن انہوں نے عمران خان کی پہلے بھی کچھ کیس میں زمانتیں بحال کی ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ان میں بھی زمانتیں بحال نہ کریں عمران خان زمانت مانگ نہیں رہی بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو متعلقہ عدالت ہے ان سے کہیں کہ میری زمانت میریٹ پر سن لیں ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے نمبر دو سائفر کیس کے معاملے میں عمران خان نے اسلامباد آئے گورٹ میں اپیل کی تھی جسے جسٹس آمی فاروق نے مسترد کر دیا تھا اپیل کیا تھی؟ جو خصوصی عدالت کا جرجہ اس کی تائناتی کو چیلنج کیا تھا اور جو یہ بند کمروں میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کو چیلنج کیا تھا جسٹس میاگول حسن اور انگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز اس کیس کی بھی سماعت کریں گے یہ بہت اہم چیز ہے اگر عمران خان کو صرف اتنا بھی ریلیف مل جاتا ہے کہ ان کا ٹرائل جیل کے بجائے اوپن ہو جاتا ہے بعد ہی پلٹ جائے گی تیسرا پوائنٹ ناظرین سائفر کیس میں بقاعدہ طور پہ سات نومبر دی گئی تھی تاریخ اور وہ آ گئی ہے گواہوں کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے اس کے بعد گواہوں پہ جرہ ہو گی عمران خان کے وقلا بھی اپنا ٹائم لیں گے انہیں گرل کریں گے کہ آپ نے یہ کیسے باتیں کی تو یہ بڑا اہم ہے کہ بقاعدہ ٹرائل کا آغاستہ بھی ہوتا ہے جب گواہان پیش کر دیے جاتے ہیں اور جو سب سے بڑی خبر آئی تھی پچھلے ہفتے کہ جو توشہ خانہ کیس کی مین اپیل ہے یعنی جس میں اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو وہ باعزت بری ہو جائیں گے توشہ خانہ کیس سے وہ اپیل بھی سماعت کے لیے اسی دن کو مقرر ہیں کیونکہ یہ فوراں فیصلہ نہیں ہوگا کوڈ ریپورٹرز کا بھی یہ کہنا ہے لیکن دو مہینے لگے ہیں تین چار عمران خان بری ہوتے ہیں تو ساتھ ان کی نائلی ختم ہو جائے گی کہنے گر الیکشن سے کچھ وقت پہلے یا ایون کچھ وقت بعد بھی نائلی ختم ہو جائے تو فوراں کسی ایک سیٹ کو خالی کرا کے عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں کم از کم نائلی کی وجہ سے ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی ہوگی تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں جو ایک دن میں ساری ہونے جا رہی ہیں سات نمبر کا دن یاد رکھیں اب آتے ہیں چین کے سفیر نے کیا کہا ہے چین نے کیا پیغام دیا ہے پاکستان کو ایک مبینہ خفیہ دورے کی بازگاشت تو آپ نے سنی ہوگی کہ جب یکرین کی جنگ پس سے پش چلی گئی ہے اور معاملہ اب اسرائیل کی طرف چلا گیا ہے جہاں پہ پاکستان اس وقت کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے کھل کی اسلاح بھی نہیں دے سکتا یکرین کو تو پھر بھی بیچا جا سکتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ بھی کٹائی میں پڑ گیا ہے فیلال اب کیسے انحالات میں جب وہ نسل کشی کر رہے ہیں پاکستان تسلیم کرے گا تو دوبارہ چین کی طرف منت سماجت ترلا پروگرام بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر اس معاملے میں کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور چین سیم پیچ پر ہیں چین نے آج دوسری بار پیغام دیا ہے چین کبھی کسی ملک کو پیغام نہیں دیتا پولٹیکل سٹیبلیٹی کا چین کی اہم ترین عددار پہلے جب بلاولہ آپ کو پتا ہے کھڑا تھا ساتھ وہ کھڑے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے بہت زیادہ اور بہت انہوں نے مزید باتیں کی تھی ابھی ایک قدم آگے بار کے چینی سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں چین ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے چین کی یہ خواہش ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے یہ بہت بڑی بات ہے چین انٹیفیرنس نہیں کرتا چین کبھی بھی پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا لیکن چین کی طرف سے یہ کہنا بتاتا ہے کہ گالواد گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ چین بلکل بھی خوش نہیں ہے جس ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے چین کا اربوں ڈالر پاکستان میں لگا ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ چائنا کا جو یہاں پہ سٹریٹیجک انٹرسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے چین نہ بھارت سے لڑنا چاہتا ہے نہ امریکہ سے لڑنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ دونوں ممالک چین کی چھاتی پہ آ کے بیٹھ جائیں جبکہ پاکستان میں جو پولیسی بنائی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھارت بڑا بھائی امریکہ اببہ اسرائیل دادا یہ پولیسی بن گئی ہیں چین کے لیے یہ پریشان کن ہے اب روس اور چین کا رویہ دیکھ لیں جو حالیہ صورتحال ہے کہ پورا مغرب نسل کشی کے ساتھ کڑا ہے اور یہ دو ممالک نسل کشی کے خلاف بات کر رہے ہیں یعنی جن ممالک کو یہ کہا ہے کہ بدنام کیا جاتا تھا کہ یہ ڈکٹیٹر شپس ہیں وہ انسانی حقوق کے ساتھ کڑے ہو گئے ہیں اس کو واپس لاتے ہیں پاکستان کی صورتحال کے ساتھ جوڑتے ہیں پاکستان کا امریکہ اور اسرائیل کے کیم میں جانا چین کو منظور نہیں ہے اس کے ڈالر نہیں دینے والا ہیں وقت آگیا ہے کہ آپ کو چین کی بھی ماننی پڑے گی اور وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ پاکستان سیاسی طور پر مستحقم ہو چین یہ بھی جانتا ہے کہ امران خان وہ لیڈر تھا جو کہتا تھا کہ آپ مغرب اور امریکہ نہیں بلکہ چین ہمارا مستقبل ہے یہ آج تک کسی نے نہیں کہا آج تک پاکستان کے کسی ایک لیڈر نے نہیں کہا کہ ہمارا مستقبل اب چین کے ساتھ جڑا ہے کوئی تو وجہ آتی نا کہ بگلول صاحب نے شکایتیں لگائی تھی امریکہ کو یہ بڑا پرو چین ہے یہ بڑا پرو روس ہے اس کو نکالا وہ ہمارے بندوں کو لاؤ پھر دیکھو آپ کی کیسی خدمت کرتے ہیں اور پھر دیکھا کیسی خدمتیں ہو رہی کیسے پیروں میں گرے میں یعنی وہ بائیڈن جس کو بڑے ملک میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے میں آپ کو یقین سے یہ کہتا ہوں بائیڈن بغیر اپنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے نہیں جیت سکتا پچھلی بار بھی اسے مدد ملی تھی لیکن آپ کیا سکتے ہیں کہ چلیں وہ جیت گیا فیرنس کو آئے اس پار بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے وہ نہیں جیت سکتا اس میں ٹرمپ کو جیل ڈالنا کچھ بھی ایسا کرنا جس کی وجہ سے وہ انپاپولر ہو جائے کچھ ایسا کریں گے جسے ایمپیکٹ پڑے گا بہت زیادہ گورنمنٹ لیول پہ کیمپینز چلیں گی بائیڈن کے اپوننٹس کو بدناب کرنے کے لیے اور امریکہ میں اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا پاکستان میں شاید اتنا نہیں پڑتا لیکن بائیڈن کی گھر میں صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ہمارے اس کے پیروں میں گرے میں یہ اب چین کو اینی مور قبول نہیں ہے چین نے آپ کو کبھی امریکہ سے تجارت کرنے سے نہیں روکا ایون دوستی کرنے سے نہیں روکا وہ آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہے غلامی نہ کرو کیونکہ جب تم امریکہ کی غلامی کرو گے وہ ڈیمانڈ میں یہ کہے گا کہ ہماری جڑوں میں بیٹھ جاؤ یہ چین کو قبول نہیں ہے تو یہ ایک واضح پیغام ہے چین کی طرف سے کہ ملک میں سیاسی استحقام لے کر آئیں تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے دیں الیکشن صاف شفاف ہوں ڈالر تو پھر بعد میں ہی ملیں گے فیصلہ کن موقت ہے پیسہ پاکستان کو چاہیے آپ عوام ڈٹے رہے اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح ادراک آپ نے کر لیا عالمی طاقتیں اپنے اپنے مفاد کے لیے پلاننگ کرتی ہیں پاکستان کیوں نے اگر کار ضرورت تھی ہو سکتا ہے کار ضرورت نہ رہے امریکہ کو آپ کی اگر دو سال پہلے ضرورت تھی دو سال آپ گزر گئے ہیں ہو سکتا ہے آپ ضرورت نہ رہے حالات بدلتے ہیں وقت بدل جاتا ہے آپ اگر ڈٹے رہے جو لوکل قوتیں ہیں یہ باہر سے یتیم ہوتے ہی آپ کے پیروں میں گریں گے بات تو آپ ہی کی ماننی پڑے گی آپ نے ہمت نہیں ہارنی ان کو ڈالر چاہیے اور ڈالر آپ کے رستے سے ہو کے گزرتے ہیں شفاف الیکشن ہوں گے آپ مطمئن ہوں گے تو ملک میں استحقام آئے گا اور استحقام آئے گا تو ڈالر آئیں گے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ ڈالروں کے پجاری ہیں یعنی اصل کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کامیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ